مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ان پر چودہ مسلمان ممالک کے دنمیان میں موجود ہیں پر ہم مسلمان خاموش ہیں تین جنگیں لڑ چکے ہیں عرب لوگ عرب ممالک تین یہ جو ہر وقت نیگیٹیو کی منفی باتیں ہوتی ہیں کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے عرب میں نے مل کے تین دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے اور وجہ شکست کی ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے وہ تین دفعہ لڑکے بیٹھ چکے ہیں وہ کہاں کیا کریں ہم ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارٹر کھول دینا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے ہوتے اتنی بڑی تعداد ہے یہ آٹھ دس کروڑ تو ویسی چلے جائیں گے اسرائیل پہیاں پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ جانے نہیں دیتے راستہ نہیں ہے کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا سمجھ رہے ہو تو جب مصری آج سے نکل گیا ان کے تو ایسا گچھی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے اللہ خیر کرے دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں یہ تو کوئی بھی دنیا میں اقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ ذہن میں رکھیں ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں مزائل پڑا ہوئے تو وہ مسئلے کا حل ہے اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے تو ایسے موقعے پر دعا ہے اور کیا ہے بددعائیں دشمن کے غلاب بددعائیں کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے سو دفعہ جائے اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ تو سب پہنچ جائیں گے ایک چیز اصولی طور پر یاد رکھیں جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں اس سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں جو اختیار میں نہیں ہے پڑو نہیں اس میں سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے اگر ہم اس حصول پہ اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے تو لوگ جو بلا وجہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے وہ فنٹر گیری ہی ہوتی ہے ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے لڑکا بڑا غصے میں بیٹھا ہوتا ہے یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے اسرائیل میں یہ ہو گیا فلانے جگہ یہ ہو گیا یہ یوں نہیں کر رہے میں نے دبا کمنٹس کر دیا کہ تو کیا کر رہے بھئی یہ ویٹ کیا تو بھی تو کچھ کرنا کہہ رہے ہیں میں اکیلا کیا کروں یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا بھئی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے وجہ اس کی یہ کہ مولوی کہتے ہیں ہم کی اکیلے کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہیں کہ یہ مولوی چھوکے نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے یہ باتیں کرتا وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا اور لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو اور کہنے دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ اور شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے جتنے اسکولر آ رہے ہیں مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سویزن لینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سویزن لینڈ چلتے ہیں کتنا خرچہ ہوگا اس نے کہا بالکل بھی نہیں اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں سوچ ہی رہی ہو نا سویزن لینڈ جانے کا تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں وہ پرلے درجے کے بےوقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں بڑی ہماقت کی بات ہوگی بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں میں جا رہا ہوں تا تا دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں پوری کر رہا ہوں اسی طرح آرمی چیف کہے لوگو میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلا سے بات کرنے کے لیے دیکھا آرمی زندہ بات ایسا نہیں ہوتا بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا تو ہمیں نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے وہ کچھ نہیں کر رہے یہ یوں نہیں کر رہا وہ یوں نہیں کر رہا تو بھائی تو کیا کر رہا ہے تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا کیا خیال ہے تو اس لیے یہ اندر بہت کچھ اب دیکھو جب بھی ہمارے اسمبلی میں کے لاؤ پاس ہوا ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں اسمبلی میں بعض بڑے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں اسلام کے فیور میں قوم کے فیور میں وہ سارے قوانین وہ ہیں جو چھپڑ میں ہو گئے علماء کی جماعت ملی وزیر آزم سے ملی اسمبلی میں موجودہ لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی اس کو میڈیا پہ نہیں لائے اور آرام سے جا کے اس لوگ کو پاس کروا کے ملک کا قانون کا حصہ بنا لیکن وہ قانون وہ تحریکیں جو میڈیا پہ آگئیں دھرنے یہ پاس کرو یوں کرو ہم یہ کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے وہ کبھی بھی نہیں پاس ہوئے وجہ اس کی ہے کہ مخالفین بھی اسی اسٹائل سے آ جاتے ہیں اب یہ جو بل پاس ہوا تھا صحابہ اکرام کی جو گستاخی کرے گا دس سال کی قید ہے یہ پورا کام ہونے سے پہلے میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو ابھی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور ایک تم شور چھرابہ مبارک باتیں میرے پاس بھی فون آئے کہ مجھے کیا پتا پورا میں سمجھے پورا کام ہو گیا ہم نے بھی کہا مبارک ہو بھئی ماشاءاللہ پتا چلا وہ پاس ہی نہیں ہوا وہ کیونکہ مخالفین اتنے متحرک ہو گئے جب آدھا کام ہوا تھا آدھا ہوا ہی نہیں تھا تو چھپڑ میں جا کے چھپکے سے اس آدھے کو بھی کروا لیتے یار پورا کام تو ہو جاتا اس کے بعد مٹھائیاں بٹتیں پھر بھی مٹھائیاں بٹنے کی ضرورت نہیں تھی کیوں دشمن کو آپ جوش دلا رہے ہو چھپکے سے ایک کام ہوتا آرام سے ہو کے ختم ہو جاتا ہے لیکن چونکہ منجن بکتا نہیں ہے عام طور پر لوگ کہیں گے مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے تو لوگوں کی نفسیات لوگوں کو پتا ہے لوگوں کو پتا ہے یہاں شور شرابے پہ زیادہ ووٹ ملتے ہیں کام پہ کوئی بھی لفٹ بولو نہیں کرا ہمیں یاد ہے جامعہ تو رشید نے ایک دفعہ کوشش کی کہ لاو پاس ہو جائے کہ حرام نہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگا نہ ایمپورٹ ہوگا حرام گوشت اب جامعہ کی انتظامیہ نے چھپڑے چھپکے سے جا کے اندر اندر جا کے وہ اسمبلیوں میں لوگوں سے ملے اور پاس ہو گیا کانون لاو بن گیا کہ پاکستان سے نہ حرام گوشت ایکسپورٹ ہوگا نہ ایمپورٹ بعض سیاسی جماعتوں نے جن میں ذرا بھی ان کا حصہ نہیں تھا اس قانون کو پاس کروانے میں جن کے پہلے بڑی ریکویسٹیں کی جاری تھیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن انہیں جلوس نے کھالا بہت پرانی بات ہے آپ کو پتہ ہی چلے گا کس سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا لیڈر زندہ باد اور دیکھو یہ قانون کیا کر دیا اس نے حالکہ ککھ بھی نہیں کیا تھا اس نے ٹھیک ہے لیکن لے گئے وہ لے گیا بھئی وہ فیور لے گیا سب کچھ اب جو پاس کروانے والے لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی وہ حیران ہونے تھے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے فیور سارا کس کو چلا گیا ان کو تو یہاں آپ کے لئے پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کسی کا باپ سو دفعہ پیدا ہو کہ مر کے پیدا ہو جائے یہ فیصلہ کر ہی نہیں یہاں اچھا وہ ہے شور زیادہ مچا رہا ہو برا وہ ہے جو چپ کر کے خاموشی سے کام کر رہا ہو وہ برا ہے وہ ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا حالکہ وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے تو یہ آخرت میں ہی پتا چلے گا بھائی کون کیا کر رہا ہے یہ فیس بک پہ نا آپ دیکھو انسٹا کرام اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی ویڈیو آ رہی ہے مولوی کچھ نہیں کر رہا یہ کچھ نہیں کر رہا تو میں نہیں کہہ رہا کہ مولوی بہت کچھ کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے لیکن آپ اس کو بولا کرو تو بھی باتیں ہی پھیک رہے پھیکنے کا لفظ میں احتیاطاً اچھا استعمال کر رہا ہوں آپ کچھ اور لفظ اس میں ایڈ کر دینا ایک دفعہ آٹھ نو سال پرانی بات ہے ایک ینگ لڑکا میرے پاس آیا اور کہتا ہے میں ایک انسٹیوز بنا رہا ہوں اس میں یہ کروں گا وہ کروں گا ایسے ایسے کام اور یوں ہوگا پھر اس میں نوجوانوں کی ٹریننگ ہوگی پھر ان کو ہم اس قابل بنائیں گے ان میں ایفورٹس پیدا کریں گے اور ایسا ہی دارہ مفتی صاحب آپ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلو اور اعلان کرو اپنی چینل پر اس وقت میری آڈیو آیا کرتی تھی آڈیو بیان بڑے جوش میں جو اس کو لانے والا تھا اس نے بھی کہا بڑا زبردست آدمی ہے یہ وہ میں نے کہا بھائی جان مجھے کیا پتا تو کیا کرے گا خام خام میں مشہور ہو جائے گا میرا دل میں میں نے کہا اس کو زبان سے نہیں کہا میں نے کہا دل میں تو پتہ نہیں کچھ کرے گا بھی نہیں کرے گا میں اس کو اناؤنس کر کے مشہور کر دوں بعد میں پتا چلا چندے لے لے کے بھاگیا لوگوں سے تو میں نے کہا یار آپ کا جذبہ واہ سبحان اللہ بہت زبردست جذبہ ہے آپ کام شروع کر دو بغیر اناونسمنٹ جب میں دیکھوں گا نا آپ اتنا کام کر رہے ہو اور جو آپ نے دعوے کیے تھے ان پر پورے اتر رہے ہو آپ کے کہے بغیر میں آپ کو سپورٹ کروں گا پھر آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگا میں کہے بغیر دس سال ہو گئے اب تک کخی بھی نہیں ہوا اور پھر پتا چلا وہ بندہ چندہ ہور بھی نکلا اور پتا نہیں کیا کیا نکلے ہو بڑی بڑی فلمیں پاکستان میں پڑی ہوئے ہیں پتھر بولے گا کہاں مطلب ہے کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے فقتل ہو یا مسلم حادہ یہودیون ورائی فقتل ہو اس کو قتل کر دو تو پتھر بولے گا کہ کیا مطلب ہے پتھر بولے گا پتھر بولے گا پتھر کا باپ بھی بولے گا آواز آئے گی موجزہ ہوگا تو ایک لڑائی ہوگی لیکن خوب سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشگوئیاں کی ہیں قرب قیامت کی ان پیشگوئیوں کو محدثین فقہ کے ابواب میں ذکر نہیں کرتے کتاب الاحکام میں ذکر نہیں کرتے ان کو کتاب الفتن میں یا کتاب علامات ساعہ میں ذکر کرتے ہیں احکام کا مطلب کیا ہے یہ کرو یہ نہیں کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو جو آرڈر کی حدیثیں ہیں ان میں ذکر نہیں کرتے یہ بتانے کے لیے کہ یہ علامتیں جب پورا ہونے کا ٹائم آئے گا خود ہی ہوں گی ہم نے ان حدیث کو دیکھ کے خود سے کوئی کام نہیں کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے جو ابھی گراؤنڈ ریالیٹی نہیں آئی بات سمجھ میں آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے سو فیصد ہمیں یقینا نازل ہوں گے حضرت مہدی آئیں گے سو فیصد ہمیں یقینی حضرت مہدی آئیں گے ہمیں پتا چلا جی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ہوں گے نازل یقینا ہمارا عقیدہ ہے آپ نے کہا چونکہ شام میں نازل ہوں گے تو چلو شام چلتے ہیں اور اس مسجد میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور اعلان جہاد کر دیا کہ اب میں یہاں سے قتال شروع کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور میری مدد کریں گے پتہ چلا آپ نے لڑائی شروع کی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں آپ قیامت میں اللہ سے پوچھو گے اے اللہ حدیث میں تو کہا گیا تھا کہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے میں نے تو جنگ بھی شروع کر دی سب کچھ ہو گیا لیکن نازل نہیں ہوئے تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جب تُو جنگ شروع کرے گا تو تیری مدد کے لئے آئیں گے یہ میں نے کہا تھا آئیں گے میں نے یہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا تم جو اپنا کام ہے وہ کرو جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے تم گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کے ٹائم گزارو جب حضرت مہدی نے آنا ہوگا تو آئیں گے اب ہر تھوڑے دنوں میں حضرت مہدی کی امید پر کوئی تحریک اٹھتی ہے سعودی عرب میں جو 1979 میں بغاوت ہوئی تھی جنرل مشرف کی قیادت میں آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا نا وہ بغاوت کیا ہوئی تھی وہ یہی کہ لوگوں نے کہا امام مہدی آنے والے ہیں تو ایک بندے کو تیار کیا کھل تیرا حلیہ وہ ہے جو امام مہدی والے ہیں تیرا نام بھی وہ تیرے اببا کا نام بھی وہ اور اس کو تیار کر کے بغاوت پر اکسایا اور کہا کہ بس انقلاب آنے والا ہے امام مہدی آنے والے ہیں اور یہی آگئے ہیں نتیجہ نکلا سعودی عرب نے پاکستان آرمی کو بلایا چاروں طرف سے گھیر کے سب کو لٹکا دیا تو اب وہ اللہ سے قیامت کے دن کہا کہ اللہ امام مہدی تو آنے والے تھے اللہ کہیں گے میں نے کب کہا کہ ابھی آنے والے تھے تمہیں زمینی ہے ایک مضبوط ریاست ہے ایک حکومت ہے پور امن حکومت ہے آپ بیت اللہ میں اس کی اقلاب بغاوت کر رہے ہو جہاں خون بہانہ منائے احکام کی حدیثیں جب فقہ بیان کریں گے اس میں علامات سعات نہیں ہوتی احکام کی حدیثوں میں فقہ کیا بیان کرتے ہیں احکام کا مطلب جو آرڈر سے متعلق ان میں مسلم کی حدیث ہوگی بخاری کی حدیث ہوگی اسمعو وعطیعو ولو سلط علیکم رجل حبشیون کہ انا راسہو ذبیبا سنو اور اطاعت کرو تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے جب بادشاہ بن گیا جب وہ حکومت کا جب حاکم بن گیا تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی مسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو جو بھی کھڑا اس کو قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے یہ احکام کی حدیثیں ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات تو ہم نے ان احکام کی حدیثوں کو فالو کرنا ہے اور جو قیامت سے متعلق ہیں ان پر یقین رکھنا ہے ان میں امیدیں ہیں ہمارے لئے کہ ایک دن اللہ ہماری مدد کرے گا ہم سے نہیں ہوگا تو عیسی ابن مریم کو نازل کرے گا اور عیسی ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں عیسی بھی اور مسلمان بھی یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح دجال ماز اللہ وہ کہتے ہیں ہماری مدد یعنی ان کو عیسی تو نہیں مانتے وہ لیکن وہ ساری علامتیں فکس کر دیتے ہیں کس پہ؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نا تو شرارت کر کے حضرت عیسی سے ہٹا کے وہ اپنے کسی نجات دہندہ کی طرف لے کے جاتے ہیں عیسائی کیا کرتے ہیں عیسی ابن مریم نازل ہوں گے ہماری مدد کے لئے یعنی عیسائیوں کی مدد کے لئے اور مسلمان کیا کہتے ہیں بھائی عیسی مذہب بھی باطل ہے یہودی مذہب بھی باطل ہے منسوخ شدہ مذائب ہیں عیسی ابن مریم حق کی خاطر آئیں گے اور حق مذہب کیا ہے انتین عیند اللہ الاسلام اور اس میں اسلام کے پاس صرف نرے دعوے نہیں ہیں دلائل بھی ہیں اسلام کو آپ کمپیر تو کریں دوسرے مذہب سے کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اسلام اور اسلام کے مقابلے کا تو حضرت عیسی کے نزول کا تو صرف غامدی صاحب نے انکار کر دیا ہے ورنہ تو حضرت عیسی کے تو تمام آسمانی مذہب ان کے نزول کے قائل ہیں لیکن کمال کی بات ہے کہ غامدی صاحب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے بھی ایک مذہبی سکولرز اور براٹ مائنڈیڈ اور ان سے علمی اختلاف ٹھیک ہے نا اور رفو لیدین کا مسئلہ جو ہمیشہ سے اختلاف ہی ہے اس میں ہم گمراہ بھی ہیں اندھے مقلد بھی ہیں تو یہ آج کل کے سکولرز میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ علمی دلائل نہیں ہوتے ان کی اپنی ایک خاص قوموں سے نفرتیں ہوتی ہیں ان کو جس کو وہ مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا اچھا میرے بھائی جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے مسلمان بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کرتے مسلمان گرانہیت میں جواب دے چکا ہوں دیکھو اگر آپ کسی اچھے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ سوچ کے اچھائی کو چھوڑ دینا کہ میں تو چونکہ ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ اببہ بھی اماندار امہ بھی اماندار مامو بھی نیک خالہ بھی نیک تو یہ تو میں اس لیے نیک ہوں لہذا میں چور بنوں گا یہ کوئی دلیل ہوگی اب آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے یہ سوچ کے ٹینشن کی چونکہ میں تو پیدا ہی مسلمان اگر میں ہندو میں پیدا ہوتا تو میں تو ہندو ہوتا لہذا میں مسلمان ہی تو میں اس لیے مسلمان ہوں لہذا میں مسلمان نہیں ہوں تو پاگلوں والی بات ہے تو شگرد اگر صحیح مذہب میں پیدا ہو گیا اور اگر کوئی ہندو یہ کہتا ہے میں تو چونکہ ہندو گھر میں پیدا ہو گیا اس لئے میں ہندو ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر کسی چور کے ہاں پیدا ہو جاتے تو آپ کو چور رہنے کی اجازت تھی آپ چرسیوں کے پیدا ہو جاتے تو آپ کو اجازت تھی میں خدا نہ خواستہ ہندو کو چوروں اور چرسیوں سے نہیں ملا رہا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر دلائل کے دنیا میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو گیا ہے ہندو مذہب اگر ثابت نہیں ہوا تو آپ ہندو رہ کے زندگی گزارو اگر آپ یہ کہتے ہو بھئی دلائل یہ کہتے کہ ان پتھروں کو ہم بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں کرو بھئی آپ عبادت لیکن اگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے پھر آپ اس بے سپیس کو فالو نہیں کر سکتے کہ میرے اببہ ہندو تھے میری امہ ہندو تھی اس طرح تو پھر جو چرسی ہے وہ کہہ گا میرے اببہ بھی چرس پیتے تھے میری امہ بھی چرس پیتی تھی جو چور ہے وہ کہہ گا میرے اببہ ہمارا تو خاندانی پیش ہے چور رکھا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا اسی کو فالو کرنا ہے ہاں آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ اچھا تھا اور جب آپ نے ہوش سنبھالا آپ کو پتا چل گیا بھئی اچھا ہے پھر اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اور اللہ کا شگر ادا کرنا ہے کہ اللہ تُو نے مجھے بڑی آزمائی سے بچا لیا مجھے ایمان دے کے دنیا میں بھیجائے تُو نے بلکہ ہر بچہ ایمان لے کے ہی آتا ہے بعد میں بگڑتا ہے